بیٹی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس دن ہوا تھا میں نے کہا باجان سو موار کے دن کہا آج کونسا دن ہے میں نے کہا آج سو موار ہے اببہ کہتے ہیں حضرت عاشہ کے بیان کے روشنی میں میں چاہتا ہوں کہ آج شام تک میرا انتقال ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا جمعہ کے دن مرنے کی فضلیت حدیث میں آئی ہے فطنت قبر سے احساس انسان معخید انسان توحید پر ہو فطنت قبر سے وہ محفوظ رہتا ہے جمعہ کے دن مرنے کی وجہ سے اسی سے معخیر رحم اللہ نے باب باندھا ہے کہ جمعہ کے بعد اس موار کے دن بھی اللہ کے رسول کا انتقال ہوا یہ فضلیت والا دن ہے ایکنی فضلیت والا ہے اور چاہت اس کی کی جا سکتی ہے حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹی نبی کا کفن میں کئی کپڑے دیئے گئے تھے میں نے کہا تین سوتی چادریں تین امن کی تین چادریں حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹی میری تین چادروں میں یہ جو چادر میرے اوپر اس وقت ہے جس میں میری تین مہرداری ہو رہی ہے اس کو بھی اس کفن میں شریک کر لینا حضرت عاشہ کہتے ہیں کہ ابباجان اس میں کچھ دھبے بھی لگے ہوئے ہیں تیل و غیرہ کے پرانی چادر ہے نئی چادر ہم کر دیں گے حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹی جن کی زندگی زیادہ ہے ان کی لئے نئے کپڑے ہیں اسی سے مہدسین کہتے ہیں اگر مرنے والا انسان جائز وسیعت کرتا ہے کہ یہ کپڑا میرے کفر میں رکھا جائے اب کس وجہ سے اس میں عبادتیں کی تھی اس کو پہن کر کے کچھ کام کیے تھے یا کیا مسئلہ تھی اب اس کو صدیقہ رضی اللہ عنہ ہو جانا ہے تو اس وسیعت پر عمل کیا جائے گا کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کی چاہت تھی لیکن حدیث میں آتا ہے کہ مہید کو اچھے کپڑے دو اپنی حیثیت سے دو تو وسیعت پر عمل نہ کیا جائے اچھا دیا جائے لیکن ظاہر ہے وسیعت جائز ہے حضرت بکر صدیق نے کہا اسے دھول کر کے میرے کفن میں شریک کر لینا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پھر انتقال ہو گیا تھا اب اس وسیعت پر عمل ہوا کی نہیں ہوا یہ نہیں ملتا ہے تاریخ کتابوں میں ہو سکتا ہے ملتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب امیر الممنیل بنائے گئے تو امیر الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ام ایمن کے پاس جو اللہ کے رسول کو بھی انہوں نے دودھ پلایا تھا رضاعت کا جب پیدا ہوئے تھے ام ایمن کے پاس چلیں اللہ کے رسول ان سے ملاقات کیلئے جایا کرتے اپنی زندگی میں نبی کے وسوس کو اپناتے ہوئے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر الخطاب رضی اللہ عنہ امیر الممن کے ہاں گئے نبی کے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہاں پہنچے ان کو دیکھ کر کے امیر الممن رضی اللہ عنہ رونے لگیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر الخطاب رضی اللہ عنہ دونوں مبشر بالجنہ جنت کی بشارج نے سنائی گئی دونوں نے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جس حالت میں تھے اس سے کہیں زیادہ بہتر حالت میں آخرت میں ہو چکے اللہ کی نام میں ہو چکے یہ روتی کیوں ہوں حضرت امیر الممن نے کہا مجھے یقین ہے اس سے بہتر حالت آپ کی ہے لیکن میں اس پر رو رہی ہوں کہ آپ کی انتقال کر جانے کے بعد ان قتل وحی جو وحی کا سلسلہ قائمت تھا وہی جو آیا کرتی تھی اب بند ہو گئی ہے فَحَيَّجَتْهُمُ الْبُقَعَ یہ دونوں بھی پھر رونے لگے تینوں اس پر رونے لگے کہ آپ کی انتقال کی وجہ سے وہی کا آنا بند ہو گیا جو اتنا اللہ کا فضل و کرم کی چیز تھی اس دنیا میں جو بھی آیا سیدی ولد آدم شفیو المظلمین رحمت اللہ العالمین وہ بھی نہیں رہے اب حضرت برعہ بن عاظر رضی اللہ عنہ ایک روایت آتی ہے احمد کی روایت ہے علامہ البانی نے اس کی تصفیق کی ہے کہ یہ صحیح روایت ہے اللہ کے سلو جنت البقی لاش لے کر کے گئے وَلَمَّا يُلْحَد اس قبر کے لہت نہیں تیار ہوئی تھی لہت کہتے ہیں جو بغلی رکھی جاتی ہے خدای کر کر کے قبلہ والی دیوار کو کٹ کر کے اندر لاش داخل کی جاتی ہے اس کو لہت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسے دفن کیا تھا جہاں مٹی اچھی نہیں ہوتی وہاں لوگ شک رکھتے ہیں وہ تختہ رکھتے ہیں وہ تختہ رکھنے میں بہت سے لوگ ہم نے دیکھا جہاں سے تختہ رکھا جاتا ہے تو بہت سے لوگ نیچے بیٹھ کر کے اندازہ کرتے ہیں کہ سر میں تختہ لگے نہیں یعنی دنیا میں جیسے جب گیا کہ سوچتے یہ ہیں کہ فرشتے جب بیٹھائیں گے تو تختہ پھنسے نہیں وہ آخرت کی زندگی ہے وہ قیاس نہیں ہے مجھے یاد ہے شیخ علیدیس صاحب مبارک پوری جو صاحب مرات ہیں ہم سب کے وستاز الوستاز ہے اور مجھے اجازت دیا جب میرے وستاز بھی ہیں ان کی مٹی میں ہم لوگ گئے تھے ایک عالم آدمی وہ دفن کے لئے اترے تھے لاش نیچے اتارنے کے لئے جب بغل میں لاش داخل کی گئی تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا تو وہاں سے ٹیوٹی بند کر کے اوپر آئے تو میرے پاس جہاں میں کھڑا بادہ کافی بھیڑتی وہاں آئے اور کہا مولانا شیخ علیدیس صاحب کو وہ مٹی میں جہاں داخل کیا گیا ہے تو ان کی لاش اور اوپر والی مٹی میں مشکل سے ایک بالشت کا بھی فرق نہیں ہے تو فرشتے کیسے بٹھائیں گے یہ لفظ کہتے ہیں مولانا تھے کبھی دیکھے نہیں تھے سوچا نہیں تھا میں نے کہا عزیزم وہ برزخی زندگی کا اٹھانا بیٹھانا ہے وہ دنیاوی زندگی اس کا نئے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کیسے بٹھائیں گے کیسے وہ بیٹھیں گے گولی سینے پر رکھی جائے دو چار دن کے بعد کھول کر دیکھا جائے یہ شک ہوتا ہے کہ مٹی کمزور ہے بیٹھنا جائے اس لئے وہ بھی رکھا جاتا ہے طاقتہ جسے کہتے ہیں اللہ کے اصول پہنچے جو قبرستان میں لمای الحد ابھی بغلی اس کی تیار نہیں ہوئی تھی آپ بیٹھ گئے چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے نیچے سر کی ہوئے ہاتھ میں ایک لگڑی تھی جس سے زمین کرید رہے تھے صاحب اکرام کہتے ہیں حضرت براہ بن عظیب کی روایت ہے سب کہتے ہیں ہم بھی چپ چاپ بیٹھے رہے کہ نعرہ روز نے طویر ایسے بیٹھے تھے جیسے ہمارے سروں پر چڑیا بیٹھی ہو تھوڑی دیر بار آپ بیٹھے رہے زمین کریدتے رہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا استعیض من عذاب القبر عذاب قبر سے پناہ مانگو استعیض من عذاب القبر عذاب قبر سے پناہ مانگو دو مرتوائی تنی مرتا اپنے اشارت فرمایا اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا نیک انسان اس دنیا سے جب مرنے والا ہوتا ہے دنیا اس دنیا کے اس کی ختم ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں ملک الموت سے پہلے جنت کا کپڑا لے کر آتے ہیں خوش میں بسا ہوا کپڑا اچھے چہرے والے فرشتے ہوتے ہیں حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں جس سے بشارت ملتی ہے نیک انسان کی اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے مطمئن نفس اخرجی اللہ رضوانی اللہ تو اللہ کی رضوانی کے لئے نکل جا ایسے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے بڑا ہوا مشکزہ پانی کا اس کا موہ کھول دیا جائے تو آسانی سے بہ جاتا ہے یہ آسانی روح نکلنے میں مجھے انسان کے حساس ہوتی ہے ورنہ سکرات الموت برحق ہے پریشانیاں اللہ کے رسول کو تھی ہاتھ پانی پر ڈال کر کے اور اس کے بعد مجھتے ہیں کہتے ہیں انہی موت سکرات انہی بڑے شدائد ہیں حضرت آشا صدیقہ کہتے ہیں آپ کی کیفیت دیکھ کر کے دوسری روایت آتی ہے میں پہلے سمجھتے ہیں کہ اچھی بات نہیں ہے کہ مرتے ہوئے آدمی زیادہ پریشان ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے تھے ان کی یہ کیفیت تھی تو اس کو اللہ کے انعام پانے کے وجہ سے احساس نہیں ہوتا ہے اس لئے ایمان پر ثبات کی دعا کی جاتی ہے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے روح خفض کرتے ہیں ملک الموت فوروں فرشتے جتنے رحمت کے تھے سب لے لیتے ہیں ہر ایک چاہتا ہے مجھے ملے وہ جنت کے کفن میں لپیٹ کر لے کر چلتے ہیں خوش مونکلتی ہے آسمان سے گزرتے ہوئے جہاں گزرتے ہیں یہ اچھا نفس کون ہے یہ کون ہے اس کا اچھا نام صرف ذکر کرتے ہیں اور اللہ کیا پہنگی لین میں لکھ دی جاتا ہے نام اور پھر اس کے بعد اس کی روز لوٹا دی جاتی یہ قبر میں منکر نقیر آتے ہیں منکر نقیر آتے ہیں اسے بیٹھاتے ہیں برزخی زندگی کا بیٹھانا ہے بیٹھاتے ہیں سیادیس میں آتا ہے دوسری روایتوں میں جس وقت بھی بندہ و بندی نیک بندہ و بندی بیٹھائے جاتے ہیں وہ وقت وہ ہوتا ہے کہ گویا کہ اسر کی نماز قضا ہو رہی ہے اور سورج ڈوب رہا ہے منکر نقیر سے وہ نیک انسان بندہ و بندی کہتی ہے یہ نماز کے وقت قضا ہو رہا ہے مجھے نماز بڑھنے دیجئے ماں و بہنوں بزرگوں و دوستوں ہم جیتے جی اگر دنیا میں اپنی نماز کی فکر نہیں کریں گے تو قبر میں یہ توفیق کہاں ہو پائے گی منکر نقیر سے آنکھیں ملا کر یہ کہنا کہ ہمیں اسر کی نماز زیادہ کرنے دیجئے اس کے بعد پوچھ سکیں گے آپ پرشتے کہتے ہیں یہ نماز و غیرہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد پوچھتے ہیں من رب کا تمہارا رب کون برزق میں یا زندگی میں سب عربی زبان سمجھیں گے بولیں گے من رب کا ان ایک انسان بندہ و بندی کہتی ہے ربی اللہ میرا رب اللہ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دین کا تمہارا دین کیا تھا وہ انسان کہتا ہے ایک انسان کہتا ہے دین الاسلام میرا دین اسلام تیسرا سوال ہوتا ہے من حضر رضی اللہ بعصا فکم وہ انسان جو بھیجے گئے تھے وہ کون ہیں وہ بندہ و بندی کہتی ہے کہتے ہیں وہ جانتے ہیں ایمان الاسلام یہ سب جانتے ہیں ہوا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں ان پر ایمان اللہ ان کی تصدیق کی ہے اب جو تینوں سوال کا جواب صحیح ہو گیا ابھی کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے چوتھا سوال ہو جاتا ہے تو تین نے چوتھا پوچھا جاتا ہے وہ پوچھا جاتا کیفہ علمتہ کیسے تم نے جانا یہ باتیں بری انسان تین ہی باتوں میں جا ہا ہا لادری کہے گا تو چوتھا ہوتھا کچھ نہیں یہ نیک انسان بتا لے گیا ہے تو چوتھا سوال ہوتا ہے بہت سے لوگ عام طور پر لوگ وہی تین سوال سمجھتے ہیں لیکن یہ صحیح روایت ہے اس میں ہے کیفہ علمتہ جانا تم نہیں کہا سے اس لئے دنیا میں رہتے ہوئے جاننے کی کوشش بندہ و بندی کہتی ہے کہتے ہیں کہ قراتو کتاب اللہ فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُهُ مَنِي قِتَابُ اللَّهُ پَڑھا اس کی باتیں سنی خدبہ سنا وعذر شاہ سنا اور میں اس پر ایمان لائی اور میں نے اس کی تصدیق کی اب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اَن صدق عبدی میرے بندہ و بندی نے سچی بات کہی فَأَفْشُلُهُ مِنَ الْجَنَّةِ جنت کا بسترہ بچھا دو وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ جنت کی پوشاک پہنا دو جنت کی کھڑکی کھول دو یاتی من ریحہ وطیویہ اس کی خوشبو آتی ہے دوسری حدیث میں آتا ہے نیک انسان کے پاس نماز کا اپابند ہے نماز اس کی سرحانے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اچھی شکل میں شکل میں آ کر کے قبر میں موجود رہتا ہے بائیں ہاتھ میں اس کی زکاة جو اس نے عدا کی ہے وہ اچھی شکل میں موجود رہتی سرحانے نماز ہو گئی دائیں اس کا روزہ ہو گیا بائیں اس کی زکاة ہو گئی اور بقیام آلِ خیر نوازل صدقات جو کی ہوئی ہیں یہ جو اس کے پائتانے ہوتے ہیں اچھی شکل میں اونسیت اس کو ملتی ہے فرشتے کہتے ہیں نم کرومت العروس بعض راتوں میں ہیں دلہن کی طرح اتماع سے سو جاؤ بندہ کہتا ہے رب عقم الساہ رب العالمین قیامت قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے اہل و بچوں کو سب بتا دوں پوچھتا ہے نیک انسان بندہ من دے تو کون ہے جیسے انسیت ملتی ہے وہ کہتے ہیں آنا عالم اللہ کا سوال ہے میں تیرا نیک عمل ہوں دنیا میں ہم نے نیک عمل کیا ہے یہ سب انسیت کے لئے ہوتے ہیں قبر میں ہم نماز روزے کے پابند رہیں گے زکاة صدقات دیں گے تو انسیت کے لئے قبر میں اللہ انتظام کرتا ہے برا انسان اس کا الٹا ہو نہیں کہا فرشتی پوتے ہیں من رب کا وہ کہتا ہے ہاہا اللہ دری ما دینو کا تیرا دین کیا کہتا ہے ہاہا اللہ دری ہائے آئے میں نہیں جانتا ماللزی بائیسا فیکم وہ کہتا ہے قلتو کما قال الناس لوگوں نے کہا وہ اسے کہا تھا بگر جانے بوجھے بگر تصدیق کی ہوئے بگری ایمان کہ اللہ کے طرف سے اعلان ہوتا ہے کس باب دی جھوٹ کہا رہا ہے اس کے لئے اس کے الٹا سب چیزیں قبر تنگ کر دی جاتی ہے رب العالمین قبر کے عذاب سے سب کو بچا وہاں کی تیاری کرنے والا ہمیں بنا دے اور اس کے لئے قبر اس کے تنگ ہو جاتے ہیں اس لئے ہاں مل جاتے ہیں نیک انسان کی حد نگاہ تک قبر کو شادہ کر دی جاتی ہے بزرگو دوستو مرنے کی قیفتہاری کو یہاں سے مر کر کے جانا ہے وہاں کی تیاری کرنی ہے قبر کے لئے اپنے امونے سے غم خارمت کا انتظام کرنا ہے حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ اسے اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اسے ملنا پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا ہے تو اللہ بھی ناغوار سمجھتا ہے ملنا نہیں چاہتا ہے حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ سے ملنا تو موت ہی کا راستہ ہے موت ہی کر کے ملنا ہے اور موت تو کسی کو پسند نہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ بات یہ ہے ابھی نہیں آخری جب وقت آتا ہے تو نیک انسان اسے بشارتیں سنائی جاتی فران کریم میں بھی کہا گیا ہے کہا میرا رب اللہ ہے اور اس کہنے پر جمع رہے اس کے فرائض و حقوق ادا کرتے ہیں اس دنیا میں اس انسان بندہ و بندی کے پاس فرشتے آتے ہیں دنیا کے بسترے پر رہتے ہوئے آتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں اس نے ایک انسان کہ اللہ تخاف ہو خوف نہ کہو جہاں جانا اللہ تخاف ہو ولا تحضن حضن ملال نہ ہو یہ بالوچوں کو چھوڑ کر کے جانا یا اور کاربار دنیا دولت چھوڑ کر کے جانا اللہ تخاف ہو ولا تحضن جہاں جا رہے ہو اس کا خوف خطر نہ ہو وَأَبْ شِرُو بِالْجَنَّتِ لَتِكُنْتُنْتُو وَدُونُ اس جنت کا وعدہ جسے تم کے اسے خوش ہو جاؤ فرشتے ہی دنیا میں ان کو بشارت دیتے ہیں اس وقت اللہ اسے ملنا آدمی پسند کرتا ہے جو انعام پانے والا تو بشارت پا چکا ہے بڑے بڑی فائدے کے لئے کچھ تکلیفیں یہ معلوم نہیں ہوا کرتے ہیں برا انسان اس کے الٹا ہوا کرتا ہے تو اللہ اس ملنا پسند نہیں کرتا ہے وہ نہیں چاہتا ہے ہم مر کر کے جائیں بھی رہتے ہوئے تو اللہ بھی نہیں چاہتا ہے اللہ ہم ایسا بنائے کہ آخرت کی تیاری کرنے والے ہم بن جائیں وہاں قبر کی زندگی سماننے والے بن جائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک موقع پر ظاہر ہے جب آپ کا انتقال ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے نو ہی سال آپ کی زوجیت میں رہیں کہ یہ ظاہر ہے بیوا ہو گئیں نبی کی بھی میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تنہائی میں بیٹھے اپنے گھر میں رو رہی وہی کے فکر میں آخرت فکر میں آپ تشریف لائے تو دیکھا حضرت عائشہ رو رہی ہیں آپ پوچھتے ہیں عائشہ مایوب کی کے عائشہ تمہیں کچھ جنہیں رو رہایا حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زکرت النعر فبقیتو اے اللہ کے رسول آخرت کو میں نے یاد کیا اور اس کو یاد کر کے میں رو رہی ہوں آخرت کی فکر وہاں تنہائی حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ کے ہاں جانے کے لئے موت ہی راستہ ہو موت سب کو ناگوار گزرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ آخری وقت میں فرشتے بشارت کے لئے آتے ہیں قرآن حریم میں جن دنیا میں رہتے ہیں انہیں بشارت ملتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں خوف نہ کہو حضر نہ کہو اور تمہیں جنت کی بشارت ملتے ہیں اس وقت آدمی چاہتا ہے اللہ سے ملنے کے لئے جو بشارتیں مل رہے ہیں برا انسان کے لئے ظاہر ہے فرشتے وغیرہ نہیں آتے بلکہ عذاب کے فرشتے آتے ہیں گر یہ شکل والے آتے ہیں بد شکل آتے ہیں وہ ڈرتا ہے اس لئے وہ نہیں چاہتا ہے قبر کی زندگی اس لئے ہمیں چاہے کہ قبر کی تیاری کے لئے اس کی فکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رو رہے ہیں آپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا زکرت النعرف فبقی تو جہنم کو یاد کر کے میں رو رہی ہوں پھر پوچھتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ اے اللہ قصول فاہلیکم یوم القیامہ یعنی یہاں تو آپ نے خبرگیری کی مجھے روتے ہوئے دیکھ کر وہ جھے بھوکا پوچھ رہے ہیں کیوں روتی ہو وہاں کی مجھے فکر ہے آپ یاد فرمائیں گے مجھے یاد کریں گے مدد کی بات نہیں یاد کرنے کو خالی پوچھ رہے ہیں اور اپنے کو نہیں کہ مجھے یاد کریں گے آپ پوچھا عام لفظ جس میں وہ بھی داخل ہیں فاہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ اپنے بال بچوں کو آپ پوچھیں گے آپ نے فرمایا آیاء شاہ اما فی صلاست مواتنا فلح یذکرو اہدنہ دا تین مقامات آخرت میں اسے آئیں گے جہاں کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا یہ شفیل مظلمین حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ عنہ جیسے اپنی بیوی سے کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا جب نیکی بدی تولی جا رہی ہو یہی تو دشواری کا وقت ہے یہی تو پریشانی کا وقت ہے یہاں کوئی یاد تک نہیں کرے گا صحیح روایت آتی ہے لابنی کسیر نے اپنے تفسیر میں ذکر کیا ہے میدان معاشر میں ایک انسان اپنی بیوی کو تلاش کرے گا حساب کتاب ہونے سے نیکیاں تولی جانے سے پہلے اپنی بیوی سے ایک نیکی مانگ لوں گا کہیں کم نہ ہو جائے بیوی ملے گی دوسری کو پہچانیں گے شوہر پوچھے گا دنیا میں تمہارا کیسا شوہر تھا فاصلت مستطات جتنی تعریف کر سکتے ہیں میدان معاشر میں بیوی تعریف کرے گی شوہر کی آپ نے اچھا کیا ایسا کیا مجھا خیال کیا شوہر نامدار کہیں گے میرے نیکیاں تولی جانے والی ہیں تم اپنی نیکیوں میں ایک نیکی دے دو عورت کہے گی ایسا نماز سالت میرے سرتاج میرے شوہر نامدار بڑی چھوٹی چیز آپ نے مانگی ہے ایک نیکی میری اگر ایک نیکی کم ہو گئی تو کیا ہوگا اس لیے میں اس خوف کے وجہ سے ایک نیکی آپ کو نہیں دے سکتی آپ کے احسانات کا یاد کرنے کے باوجود ایک نیکی بیوی نہیں دے رہی ہے دنیا میں ایک نیکی خالے نہیں ہوتی آپ نے پختہ ارادہ کر لیا ایک نیکی ہوگی کر لیا تو کم سے کم دس نیکی بن جاتی ہیں سات سو گناہ تک ہو جاتی ہیں واللہ اوضائف علیہ میری شاہ اب آدمی تلاش کرے گا اللہ میں نے کسیر اپنے تفسیر میں ذکر کیا ایک کرمہ کی روایت اپنی بیٹے کو تلاش کرے گا بیٹا ملے گا پوچھے گا میں تمہارے لے اپنی نیکی میں سے ایک ذرہ دے دو شاید اتنا کم نہ ہو جائے بیٹا بھی کہے گا ابباجان آئی سرماز سال تو بڑی چھوٹی چیز آپ نے مانگی ہے لیکن اگر میری اتنی کم ہو گئی تو میرا کیا ہوگا اس لئے میں نہیں دے سکتا بزرگو دوستو ماں و بہنو یہ قیفیت وہاں مہتان مہشر میں ہونے والی ہے قبر کی زندگی اسی وجہ سے ہے اس لئے ہمیں یہیں سے تیاری کرنا چاہیے یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا حساب اپنا ہوگا رب العالمین کے حکم سے شفاعتیں ہوں گی حضرت فاطمہ تو زہرہ سے اللہ کے رسول نے فرما تھا یا فاطمہ سلینی میں ممالی ماشید اللہ غنی انکی من اللہ شیعہ بیٹی اس دنیا میں اللہ نے جس نے مجید دال مال دولت جو کچھ دیا ہے اس میں سے جو ماغنا ماغ لو وہاں میں اپنی تہیں کچھ کام نہیں آسکتا یہ آپ نے اپنے خاندان والوں سے کہا تھا اپنے پھوپی سے بھی کہا تھا یا صفیہ سلینی میں ممالی ماشید اللہ انکی من اللہ شیعہ ہاں نبی شفاعت کریں گے اور آٹھ کی شفاعتیں آٹھ قسم کی ہیں لیکن رب کے حکم کے بعد کریں گے اللہ کا حکم ہوگا تب کریں گے اپنی تہیں اختیال نہیں رکھتے ہیں ہم اس خوش فہم میں منا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی شفاعت کر دیں شفیل مسلمین ہیں لیکن رب کے حکم کے بعد مرنے کے بعد کی زندگی وہاں جانے کی زندگی حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ نے فرمایا ہے آئیشہ تین مقامات ہے جہاں کوئی کسی کو نہ یاد کرے گا جب نیکی بدی تولی جا رہی ہو یہی تو دشواری کا وقت ہے اور جب پل سرات پار کرنا ہوگا نیک آمال کی بنیاد پر کوئی تیز گھوڑی کی تاری گزرے گا کوئی ہوا بجلی کی تاری گزرے گا کوئی گزرتے ہوئی گزرے گا وہاں جو کانٹے لگے ہوں گے جو چمک پہشاننے والے ہوں گے مجری میں پکڑ لو دنیا میں ایسے بہت سے چیزیں ہوتے چمک یہ مالک کی گاڑی ہے وٹن دوا دیا وہ سٹر دور یہ ہے پندرہ میٹر کوئی دوری پر ہے اور سٹر اٹھ جایا کرتا پکڑ کر کے گزرے گزرے گا جہنم میں ڈال دیں گے جب جہنم میں سرات پار کرنا ہوگا تو کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا سب کوئی نفسی نفسی کی عالم میں ہوگا اور جب نام آمال داہنے ابائے ہاتھ میں مل رہا ہوگا نیک انسان کہیں گے ہاو مقروو کتابیہ یہ میرے نام آمال پڑھ لو مجھے یقین تھا کہ حساب کتاب ہونے والا ہے اسی تحرمین زندگی گزاری ہے یہ میرے نام آمال پڑھ لو ہاو مقروو کتابیہ اچھی زندگی میں ہوگا جنت میں ہوں گے جو نمتے چاہے گا وہ اما منوتیہ کتاب ہو بشمال ہی بائیں ہاتھ میں جو نام آمال دیا گیا وہ کہے گا یا لیتنی لمو تک کتابیہ ہائے کاش میرے کتاب نہ ملی ہوتی ماغنانی مالیہ مال دولت نے مجھے کچھ کام نہیں دیا حلقانی سلطانیہ سلطنت وقت مجھے ملی تھی لیکن وہ ان سب نے ہلاک کر دیا اللہ فرمائے گا خضوح فغلو پکڑ لو اور اسے توق پہنا دو زندیر پہنا دو سمل جہمہ سلوح جہنم میں جھوک دو کوئی کام آنے والا نہیں ہے آخذ کے تیاری کرنے والا ہے اللہ ہم سب کو بنائے وہاں کے فکر ہمیں دے دے ہم دینی محفلوں میں شریک ہوں سیکھیں پڑھیں اپنے آخذ تیاری کریں حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو آپ نے عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے نماز کے اندر مانگتے تھے یا نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے عذاب قبر سے پناہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے پناہ مانگنے والا بنا دے ہمیں آخذ کی تیاری کرنے والا بنا دے رب العالمین ہمیں بخش دے نبی کی شفاعت نصیب فرما آپ کے دس مبارس حوث کو سر نصیب فرما اقول قولی حضا واستغفر اللہ لی والکنساء المسلمین واستغفر انہو والغفر الرحیم وآخر دعاون الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ